دوستو آج ہم بات کریں گے نیری کے ایفٹی شرفت کے بارے میں آپ نے بہت نام سنا ہوگا نیری جب بھی کوئی کیڈنی سے سمندی تروگ ہوتا ہے تو آپ کو نیری دی جاتی ہے کیا ہوتی آخری ہے نیری اس ویڈیو میں آپ کو نیری کے ایفٹی شرفت کے بارے میں جانکاری ملے گی جو کی ایک آہرودک سگر فری اتباد ہے جو کیڈنی و اپیتاسی سے جوڑی سمجھ سیاں میں فائدہ مند ہوئے ہوگی ہے نیری کے ایفٹی شرفت کیا ہے نیری کے ایفٹی شرفت ہربل آئرودک پرکریا سے بنائی گئی ہے جو کی ادھیکتر کیڈنی کی سمجھیاں کے اوزڑ سے ختم کر سکتی ہے اس شرفت کی بوٹل پر یورینری ٹریک کا چتر انکیت ہوتا ہے جسے دیکھ کر آسانے سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کس اتباد کے لیے بنا ہے نیری کے ایفٹی شرفت ایک سگر فری اتباد ہے یہ شرف بھارت میں ایمیل فارما نیٹریکلس لیمیٹیڈ دوارہ نیرمیت ہے پیساب سے سمجھت کوئی بھی بیماری یا یورینری ٹریک انفیکشن میں اس عوستہ میں کا اپیوگ کیا جاتا ہے یہ ایک آئرودک اوستی ہے نیری کے ایفٹی شرف کیسے کام کرتی ہے اس میں دیکھو سب سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹی اوکسیڈنٹ ایکشن نیری کے ایفٹی میں جڑی بونٹی شرف بائیو کیمیسٹری یورین بائیو کیمیسٹری جیسی کیڈنی بھنگشن ماب دندوں سے گراؤٹ کو روکتی ہے اور کیڈنی میں ہسٹوپیتھک پیکچر کو سرکشت کرنے میں سکتی سالی انٹی اوکسیڈنٹ گتیویدی کو بڑھاتا ہے کیلیٹنگ ایکشن نیری کے ایفٹی میں بڑی جڑی بونٹیاں کیڈی ایم مرکری کرومی ایم آرسینک جیسی نیفرو ٹوکسک داتوں کو سرکشت روپ سے ڈی ٹوکسی فائی کرنے میں مدد کرتی ہے انٹی انفلامینٹری نیری کے ایفٹی شرف پہ تی جی اپ بیٹا کے پرباؤ کو کیڈنی پر کم کر کے انٹی انفلامینٹری پرباؤ دکھاتی ہے ہیمیو پویٹک ایکشن نیری کے ایفٹی جڑی بونٹی شرف میں پروٹین کو بڑھاتے ہوئے انتھروپویسیس وے بوڈی ماس میں بھردی کرتی ہے اور تتھا کیڈنی کے بیکاروں میں بیعتیں ضروری ہے نیری کے ایفٹی شرف کے فائدے لگاتار اوچیت خوراک میں شیون کرنے سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں یہ اس کا موسٹلی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کیڈنی سٹون وے مطر میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو دور کر سکتا ہے یہ پتھری کے کارن ہوئے پیٹ درد کمر درد و اچھاتی کے درد سے چھٹکارہ دلاتی ہے مطر کے ساتھ خون نکلنے کی سمجھے کا نیوارن کر سکتی ہے مطر اینگوے مطر وائنیوں کے سوزن کو کم کرنے میں مددکار ہے اتشا جن تنتر کو مجبوط کرنے میں سائق ہے پاچن تنتر کو ٹھیک کرنے میں مددکار ہے وشاکت پدارتھوں کو شریر سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے مطر کو چھان کر پاچن تنتر کا اتشا جن کرنے سے روکتی ہے شریر میں پانی کے براہو کو روک سکتی ہے مطر اتشا جن میں ہونے والی جلن کو کم کر سکتی ہے شریر میں پانی کی ماطرہ بنائے رکھنے میں سکسم ہے رکھت کو ساپ کر آنوانسک گونوں کو بڑھاتی ہے نیری کیافٹی شرف کے اپیوگ ایسی ڈیٹی میں اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے بار بار پیساب کی سمجھیا میں اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے کون کی کمی میں بھی اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے یورینڈی ڈریک انفیکشن میں اس کا موشلی اپیوگ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کا گردے کی پتھری میں بھی اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے پروسٹیٹ سمندید ویکار میں ت lugparents تثہ نیروپیتھی میں اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے نیری کیافٹی شرف کے دوس پرباؤ مطلب اس کے سائی ڈیفیکٹس کیا ہوتے ہیں پیچھے تو یہ آئر ویدک ہربل ہو سکتی ہے اس کے کوئی ویسے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اس کا ڈوز کا آپ کو بشیش طور پر دھیان رکھنا ہے کہ ادھیک ڈوز یا اگر آپ اس کا لوگے تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے جیسی آپ کو ڈائیریہ جیسی سمجھیائیں ہو سکتی ہے اس کے خوراک کیا ہے نیری کے اپٹی صرف کی خوراک پوری طرح سے بیکتی کی عمر لنگ ویہ وستہ و جرورت پر آداریت ہے اس لئے خوراک ویسے سے گیا ڈوکٹری کی سلاح سے لیں عام طور پر اس کے خوراک ایک سے دو چمجھ پرتی دن پانے کے ساتھ میں آپ لے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو جرورت ہونے پر پانچ سال کے جو اوپر کی جو بچے ہیں ان کو ایک چمجھ آپ دے سکتے ہیں پانچ سال سے چھوٹے بچوں میں یہ اوستی اپیوگ نہیں ہے آپ ان کو نہ دیں گرب وطی و استفان کرانے والے مہیلاؤں کو یہ پرونتیا بند ہے اس کی خوراک لینے سے پہلے اپنے گائمی سے کنسلٹ جرور کر لیں نیری کے اپٹی شرف سے ساؤدانیا اس کے سیون سے پہلے کوئی ساؤدانیا رکھنی چاہیے آئروادک ہونے کے قارنے اس میں اپستت گھڑک شریر سیوگی ہیں لیکن کچھ استطیوں میں سیون کرتے سمیشہ تھوڑی ساؤدانیا برتنی چاہیے اس کے سیون سے پہلے یا بعد میں سراب کا سیون بلکل بھی نہیں کریں کیونکہ ایلکول اپنا پرباؤ شدہ کیڈنی پر ڈال سکتا ہے جس میں گردے کی کوشکاؤں میں گاؤں ہونے کی سمباؤں نہ ہوتی ہے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کب اس کے سیون سے بتنا چاہیے آنت کے سنکرمن یدیگرزہ آپ کو ہے پیپٹک آلسر یدیگرزہ آپ کو ہے تو آپ اس کا سیون بلکل بھی نہیں کریں کیڈنی پھیلئر کے اندر بھی آپ اس کا پیوگ نہیں کریں اس کینیلرجی آپ کو ہے تو بھی آپ اس کا پیوگ نہیں کریں تو دھا گرباؤستہ میں آپ اس کا بلکل بھی پیوگ نہیں کریں استنپان گرانے والے میلائیں بھی اس کا پیوگ نہیں کریں دھنیوار